طور پر نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس اور پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے اور سیکریٹریٹ کی یا جو ان کے پاس دفاتر موجود ہیں یا وہ جو منسٹرز ان کلیو ہے یہاں پر بنا ہوا اس کو خالی کروائیں اور وہاں پہ جو ہے یہ جنجز کو بٹھائیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ بڑے جلدی ہونے چاہیے اور صاحب پر مبنی ہونے چاہیے باقی معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جو ہے یہ احتساب کا ڈراما رچھایا تھا جو آپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب یہ لوگ جو جھوٹے مقدمے قائم کرنے اور انصاف کا قتل کرنے میں ملوث رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ ان عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا اور اپنے جرائم کا جو ہے وہ ان کو حساب دینا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف معلم جبا کیس جو ہے وہ بند ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آپوزیشن کے خلاف انکوئریز نئے شریف سے جروع ہو رہی ہیں اور معلم جبا کیس وہ ہے کہ جس میں چیرمن نیب نے خودوں ریکارڈ ہے وہ کہ جی ہمارے پاس خاطر خاص شہادت ثبوت موجود ہیں اور معلم جبا میں بھی اور بی آر ٹی جو ہے پشاور اس میں ریفرنس بھی پیش کیا جائے گا اور ہم جو ہے اس میں ملزمان کو گرفتار بھی کریں گے بلکہ پرویز کھٹک صاحب کے مطلق آتا ہے ساڑھے تین سال بعد تین سال بعد جو ہے وہ معلم جبا بھی ختم وہ جو ہے بی آر ٹی پشاور وہ بھی ختم اور اس میں کئی سو ارب رپے کے گھپلے ہیں اس کے علاوہ کوئی آٹا چور کوئی چینی چور کوئی ادویات چور کسی کو جو ہے وہ آج تک نیب نے ہاتھ نہیں لگایا ما سوائے اس کے کہ آپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمے قیم کیے گئے ہیں یہ جو انتقام کی سیاست ہے اس نے اس ملک کو بھی تباہ کیا ہے اس ملک میں سیاسی کلچر کو بھی تباہ کیا ہے اور اب وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ ان مجرموں کو جو اس ملک کے اوپر مسلط کیے گئے اور انہوں نے مسلط ہو کے یہ ساری خرابی کی ہے ان کو ان کے انجام تک بجائے گئے اور یہ آپ نے بھی تو یہ سارا آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے نا آپ کو چاہیے کہ میڈیا کی آنکھ سے یہ دکھائیں کہ یہ پولیس والے اور یہ ملزمان جو اندر لے کے گئے ہیں اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر آپ کو اجازت ملے تو آپ ذرا کمز کم دکھائیں کہ ججز کو باتروموں میں بڑھایا ہوئے یعنی جس حال میں بیٹھے ہیں ججز تو آپ کو چاہیے کہ کیمری کی آنکھ میں اس بات کو کیپچر کریں اور یہ پوری دنیا کے اوپر یہ بات واضح کریں دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے ستر سال کا ریکارڈ لے لیں دس سال کا لے لیں پچھلے تین سال کا لے لیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جنرل الیکشن میں جتنے بوٹ پڑھتے ہیں زمنی الیکشن میں اس سے زیادہ بوٹ پڑھ جائیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ زمنی الیکشن میں جو ہے وہ بوٹ کم پڑھتے ہیں ہمارے کینی ڈیٹ نے سیال کورٹ میں کے الیکشن میں جنرل الیکشن میں دو ہزار اٹھارہ میں ستونجہ ہزار ووٹ لیا تھا اس نے اب بھی اپنا ووٹ پورا لیا ہے ستونجہ ہزار ووٹ اس کو پڑھا ہے اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد ہے اب پی ٹی آئی کا جنرل الیکشن میں ووٹ ان کو پڑھا چالیس ہزار اب ان کا ووٹ جو ہے وہ بائیس ہزار بڑھ گیا ہے سارا دن وہاں پہ بارش ہوتی رہی ہے لوگوں کو گھروں سے آ کے ووٹ کاسٹ کرنا جو ہے وہ مشکل تھا تو وہاں پہ جو ہے یہ جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ کس طرح سے کاسٹ ہو گیا وہ اسی طرح سے کاسٹ ہوا ہے جس طرح سے میں نے ارز کیا کہ پریزائیڈنگ افیسرز کو انہوں نے بقاعدہ ان کو لالچ دیا پرموشن کا ان کو نوکریاں دی ان کو مینج کیا اور اس کے بعد پریزائیڈنگ افیسرز نے جو ہے وہ کاپیاں ڈالی ہیں وہاں پہ دو جگہ پہ ہم نے ان کو پکڑا بھی ہے تو یہ بجائے اس کے کہ پریزائیڈنگ افیسرز کو پہلے کی طرح جس طرح سے انہوں نے ڈسکوہ میں کیا تھا کہ ان کو آغوا کرتے اور کسی جگہ پہ بٹھاتے اور وہاں پہ ریزلٹ چینج کرتے وہ کیونکہ پکڑے گئے تھے اب میروں نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ تمام پریزائیڈنگ افیسرز ایک سو پیسر پولنگ سیشن ہے ان میں سے کوئی چالیس پچاس پریزائیڈنگ افیسرز کو جو کہ کینی ڈیٹ کے کہنے پہ ہوں گے کینی ڈیٹ کی امار پہ ہوں گے ان کے ووٹر سپوٹر ہوں گے ان کو وہاں میں بطور پریزائیڈنگ افیسر لگایا گیا ہر ایک کے ذمہ لگایا کہ آپ نے ایک دو کاپیاں ڈالنی ہیں پولنگ سیشن نمبر ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ پہ فراست اقبال جو لیکچرار ہے چوینڈا ڈگری کالج کا اسے بقیدہ ایک کاپی کے جالی ووٹوں کے ساتھ اس کا جو ذاتی ملازم تھا آصف اس کا نام تھا اس کو وہاں پہ پکڑا گیا پکڑ کے اس کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیے گیا اس کے اوپر کوئی مقدمہ درجی نہیں کیا گیا ادنان رشید نام کا پریزائیڈنگ حفیص صاحب وہ بھی اس طرح سے پکڑا گیا ویڈیو جو ہے وہ شوشل میڈیا پہ وائرل ہے وہ ایک محترمہ جو لیڈیز پولنگ سیشن کی انچارج ہے وہ کس طرح سے ٹھپے لگا رہی ہیں اور ایک ہی انگوٹھا جو ہے وہ پوری پوری کافی کے اوپر لگوا رہی ہیں اور اس کے بعد وہ ووٹ ڈلوار رہی ہیں تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ انہوں نے جیتا ہے تو اس طرح سے الیکشن جیتنے سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور اس طرح کے الیکشن جو ہے وہ اس نظام کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے اور اگر یہ نظام جو ہے یہ تباہ ہوتا ہے تو اس کا وکٹم جو ہے وہ صرف پی ایم ایل ایل نہیں ہوگی پورا معاشرہ ہوگا اور تمام سیحسی جماتے ہوگی اس لیے ہم نے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح طور پر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اب اس کے اوپر تمام سیحسی جماعتوں کو بھی اور سیحسدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ نوٹس لیں کشمیر کا الیکشن بھی جو ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے کسی جگہ پہ پچاس کسی جگہ پہ پنچتالیس کسی جگہ پہ چنجاب وٹوں کا فرق ڈال کے جو ہے وہ ہمارے ایک کینڈیٹ جو گجرہ والا ڈویجن میں وہ ساڑھے آٹھ سو ووٹ سے جیت چکے تھے ان کو جو ہے وہ زبردستی ان کا جو بیان تھا وہ اس بیان کی ہم نے بھی مضمت کی ہے وہ غلط بات ہے انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھے لیکن اس بنیاد کے اوپر اس کو بھی جا وہ ہروایا گیا تو اس طرح سے الیکشن کے پروسس کو بے توقیر کرنا جو ہے یہ اس ملک اور قوم کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے یہ بلکل غلط بے بنیاد میاں شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک وفادار اور کمیٹڈ کارکن ہیں میری طرح ان کا بھی لیڈر میاں نواز شریف ہے انہوں نے پچھلے پچیس تیس سالوں میں ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ جو ہے اپنی کمیٹمنٹ اور اپنی وفاداری کو جماعت کے ساتھ بھی اور اپنے لیڈر کے ساتھ بھی جو ہے وہ ثابت کی ہے اور اس مرتبہ بھی وہ اور ایندہ بھی جو ہے وہ ثابت کریں گے اس قسم کی افوہیں جو ہیں ان میں کوئی دمخم نہیں ہے یہ غلط ہے اور بے بنیاد ہے تیکیو سر